اندر میں روزے تک کم از کم کھول دینی چاہیے کیونکہ یہ سیزن نہ لگا تو کارخانے پیچھے گجنہ والا فیصلہ بات ساری کھڑی جو ہے گجنہ والا فیصلہ بات کی کیا کہتے ہیں اسے لومز ساری لومز کا کاروبار ختم ہو جائے گا پاکستان میں ایک بیروزگاری کا طفان آ رہا ہے اور ہمیں غربت کی لکیر سے اور کرونوں لوگ نیچے جا رہے ہیں لیکن میں ریلوے کو دیکھ رہا ہوں مجھے بڑی سخت بڑی سختی سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے نظام کو ٹھیک کر لیں میں اس نظام کو اس طرح ٹھیک نہیں کرنا چاہتا کہ میرا کوئی افسر اور مزدور یہاں سے جائے جب تک میں وزیر ہوں میں مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں دیکھیں فردوس آشقہ عوان صاحبہ پرنسپل سیکٹری پہ بات کر رہی ہیں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں میں نے تو آزم صاحب عبل تو میں بہت مہینوں سے جاتا ہی نہیں ہوں کیونکہ جب جاتا ہوں وہ مصروف ہوتے ہیں فردوس آشقہ عوان صاحبہ اب آپ کو میڈیا پہ نظر آیا کریں گی کیونکہ یہ میڈیا میڈیا بھی جس کو عادت پڑ جائے وہ سانی سے جاتی نہیں ہے سو وہ بہتر اپنا کیس لڑ سکتی ہیں کہ کیوں نکالا اور وہ نواز شریف کے بعد اب فردوس آشقہ عوان صاحب کہیں گی مجھے کیوں نکالا لیکن میں پرائم منسٹر ہاؤس سے میرا صرف وزیر آزم سے تلق ہے نہ میں کسی کے کمرے میں جاتا ہوں تو نہ میرے ساتھ کسی کا جھگڑا ہے مجھے سب ہی اچھے لگتے ہیں اور میری سب عزت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ میرا تلق جو ہے کسی پی ٹی آئی سے نہیں ہے صرف عمران خان کے ساتھ ہے اس کے ساتھ میں چیٹان کی طرح کھڑا ہوں اس میں وزیر آزم کی ڈیلے کا کوئی تلق نہیں یہ خود ان کی ڈیمانڈ تھی جو فرنزک رپورٹ والے تھے ابھی تک تو آپ دیکھیں نا آئی پی پی کا کمیشن نہیں بنا آپ سارے کوئی شوگر شوگر کی بات کر دیں آئی پی پی کی کیوں نہیں بات کر دیں اصل ملک کے ڈکیت اور چور اور گرا کٹ لوگ اس میں ڈاکو ہیں جو ہر پارٹی کو چندہ دیتے ہیں منشاہ ٹائپ کے لوگ طاقتور ہیں اس لیے آپ سوال نہیں کرتے ہیں اور شوگر اور آٹے پہ ساروں نے ایرہ رکھا ہوا ہے لاسٹ کوئسٹن دیکھیں بھئی فردوس آشک آمان روز پریس کانفرنس سے کر رہی ہے اس سے آزم خان کا سوال کرے میں تو آپ کو کہتا ہوں میرے سے تو آزم خان بہت اچھا ہے میں فضول تنگی موسیقی 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 موسیقی